بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رسپیکٹیڈ ایسپرینٹس السلام علیکم بابر ندیم ہے رسپیکٹیڈ ایسپرینٹس ہم لوگ یہ فائنالائز کرنے ہیں کہ ہم نے اگزیم کی تیاری کہاں سے کرنی ہے ایک ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ ہم نے ہمارا جو کریٹیریا ہوگا لاؤ سبجیکٹس کو پڑھنے کا وہ یہ ہوگا کہ ہم بیر ایکٹ کو تو پڑھیں گے پڑھیں گے لیکن ہم اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیس لاؤز پڑھیں گے اور کچھ ایک دو بکس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے لیے اور کون سے پھر ہم نے اس کے بعد یہ دیکھا کہ جنرل رسورسز کیا ہوں گے جہاں پہ اس پیٹرن کے اوپر ہم نے تیاری کرنی ہے تو اس کے لیے میں نے ایک لیکچر کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ لیکچر نمبر فور تھا کہ بیر ایکٹس جو ہیں وہ آپ کا جنرل رسورس ہوگا تیار کرنے کے لیے پھر اس کے بعد میں نے دوسرے میں آپ کو کیس لاؤز کے بارے میں بتایا ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو جو ہے وہ پھر میں نے سوشل میڈیا کے بارے میں بتایا آپ کو ٹھیک ہے آج بڑا امپورٹنٹ ہے بچو آج ایک جنرل رسورسز ہے سالونگ و پاسٹ پیپرز ٹھیک ہے اور ایک ہے لرن آرٹ او بیر ایکٹ ریڈنگ لرن آرٹ او پریزنٹیشن لرن آرٹ او اٹیمٹنگ پروپوزیشنل قویسچن لرن آرٹ او آرڈر آئٹنگ لرن آرٹ او کیس سٹڈی اب جی ہے ہمارے ایکزیم کے ساتھ یہ چیزیں جنی ہوئی ہیں اب جو میں آپ کو بات کہنے لگا ہوں وہ ان کو بڑے گھوٹ سے آپ نے سننا ہے یہ وہ چیز ہے جو کہ موسٹی جو منٹورز پڑھاتے ہیں تو وہ اس چیز کے اوپر فوکس نہیں کرتے صرف کتابوں کا پڑھ لینا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا اگر آپ کو ایک بھیر ایک پڑھنے کی آرٹ نہیں نہ آتی تو آپ رٹا لگاتے رہیں گے آپ کا سلیبس کلیر نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کو آرٹ آتی ہوگی نا میں نے کیسے سکیم کے ساتھ اس کو یاد کرنا ہے تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی پریزنٹیشن بڑا میٹر کرتا ہے اگر آپ کے پیپر میں پروپر مارکر کا استعمال نہ ہو پروپر مارجن نہ چھوڑا ہو ٹو دی پوائنٹ پری سائز آپ نے نہ لکھا ہو تو وہ بڑا بیڈ امپریشن جاتا ہے اسی طرح پروپوزیشنل کو اٹیمپٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے اسی طرح ایک آرڈر لکھنے کا ایک طریقہ ہے اب بات یہ ہے کہ یہ جو جنرل سورسز ہیں ٹھیک ہے اچھا اب جو پاس پیپر ہیں that is the best thing ٹھیک ہے بیس ٹھیک کیسی ہے کہ اگر آپ فرض کریں آپ پاس پیپر لے لیں ٹھیک ہے آپ ان میں سے جیسے میں نے آپ کو ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ کیسے سوفٹ کپی کھول کے اس کی کمپیوٹر کے اوپر تو اس میں سے جو پسٹ آئے ہوئے ہیں اس کی ریلیمنٹ پرمینڈ ڈھونڈ کے تو اپنے پیپر کے اوپر لکھنا آپ صرف ایک کام کر لو صرف ایک کام کر لو پاس پیپر کا پرنڈ لے لو اور اس کی ریلیمنٹ پرمینڈ ڈھونڈ کے ان کے اوپر لکھو یقین جانو آپ جو مجھے بار بار کہتے ہیں کہ سر بتائیں امپورٹنٹ کویسٹنز کون سے ہیں آپ کو دو منٹ میں پتا چل جائے گا کیوں؟ کیونکہ جو کویسٹن بار بار آ رہے ہوں گے وہی امپورٹنٹ کویسٹنز ہوں گے اچھا پھر آپ پوچھتے ہیں سر کس طرح کاتا ہے جب آپ کو پندرہ بیس جیسے وہ مارے دیپارٹمنٹل پیپر ہیں وہ بھی ہائی کول لیتی ہے جب آپ ان سب کو تھریش آؤٹ کر لوگے ان کی ریلونٹ پر میں لکھ لوگے اور وہ کویسٹن پڑھ لوگے تو آپ کو فوراں آپ کا مائنڈ کلیک کر جائے گا یار ایک تو یہ کویسٹن بار بار آ رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ایک یہ ہے کہ وہ اس طرح سے گھو آکے کویسٹن پوچھتا ہے تو وہ پاس پیپر پڑھنے سے آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ وہ جو کویسٹن دے رہا ہے وہ کس طرح سے پروپوزیشنل ٹائپ دے رہا ہے کس طرح آرڈر رائٹنگ پوچھ رہا ہے کیا پوچھ رہا ہے وہ سر آپ کو چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گی اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے دیکھنی ہے آٹ او بیر ایک ریٹنگ پریزنٹیشن اٹیمپٹن پروپوزیشنل اس کے اوپر آپ میں نے کچھ پاس پیپر میں نے سالو کر کے رکھے ہوئے ہیں کچھ پاس پیپر میں نے سالو کر کے رکھے ہوئے ہیں میں نے ان سب کے لنک جو ہے نا وہ آپ کو اس کی ڈسکرپشن میں جو ہے وہ دے دی ہیں آپ ان کو جو ہے وہ دیکھ لیں ان کو کر لیں اچھا اب جب آپ ان سالو پیپرز کو دیکھو گے بلکہ ان کو بھی چھوڑو یقین جانی ہے جب جب آپ میرے یوٹیوب پہ میرے لیکچرز پڑھو گے نا تو میں ہر لیکچر میں یہ بتاتا ہوں کہ بھئی بیر ایکٹ کیسے پڑھنا ہے میں ہر لیکچر میں یہ بتاتا ہوں کہ ایک پروپوزیشنل قویسچن اس میں سے بن سکتا ہے تو اس کو سالو کیسے کرنا ہے میں ہر لیکچر میں آرٹ آف آرٹر آئٹنگ کے بارے میں بتاتا ہوں تو ایک تو میرے جتنے بھی ریکارڈیڈ لیکچر ہیں میرے آرموسٹ سیونٹی ایٹی پرسنٹ لیکچرز ریکارڈیڈ ہیں ایک تو ان کو گو تھرو کر لو تو آپ کی یہ جو آرٹ آف بیر ایکٹ ریڈنگ اور پریزنٹیشن اٹیمٹنگ یہ آجائے گی اور دوسرا میں نے کچھ پاس پیپر سالو کی ہیں اس کے بھی لنک دے رہا ہوں آپ ان کو دیکھ لو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بیر ایکٹ کیسے پڑھنا ہے پریزنٹیشن کیسے امپروو کرنی ہے پروپوزیشنل قویسچن کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آرڈر کیسے لکھنا ہے اچھا اس کے علاوہ نا میں نے یہ بیر ایکٹ اور پریزنٹیشن کے اوپر آرڈر آئٹنگ کے اوپر میں نے کیا کیا ہے سیپرٹ لیکچرز بھی دیں گے وہ بھی سن لیں اس کے بھی آپ کو دے رہا ہوں میں اس کے لنک آپ کے ساتھ شیئر ہو جاتے ہیں تو بچوں یہ آج ہمارے فائنل جو ہے نا جرنل رسورسز جو ہیں وہ ہمارے ہو گئے ہیں فائنلائز ٹھیک ہے جو ہم نے ہر سبجیکٹ کے لئے ایک لے کے چلنے ہے اب جو ایک چیز رہ جائے جائے گا وہ ہو جائے گا سپیسیفک سورسز وہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم جو ہے وہ دیکھیں گے تو لنک اس کے ساتھ ہے اب دیکھ لیجئے گا تھنک سو مچ اللہ حافظ